اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو تو یہ والا ڈیزائن میں آپ کے لئے لے کے آئے ہیں امید کرتا ہوں یہ بھی ڈیزائن آپ کو پسند آنے والا ہے تو سب سے پہلے یار میری ریکویسٹ ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن کے بڑھے کو پریس کر دیں آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے میرے ڈیزائن آپ کو پسند نہیں آرہے تو یار کر دیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے پیرے پیرے ڈیزائن کے نوٹفکیشن آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے تو اس ڈیزائن کا کیا طریقہ کر رہے ہیں بہت ہی اسان ہے یہ بھی مشکل نہیں ہے تکرین 10 سے 15 منٹ کا ڈیزائن ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس ڈیزائن کا کیا طریقہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ بس گوڑ سے دیکھنا آپ ویڈیوز کتنا کرنا تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں ہماری سامنے پٹی ہے یہ میں نے گول گول جو کٹر یہاں سے کٹنگ کی ہوئے ہیں مارکنگ کر کے میں نے کٹنگ کی ہوئے ہیں کیسے مارکنگ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہسان طریقہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا بس آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آرام سے سمجھ گئے یہ دیکھیں میں نے پیٹر میں ایک بنا لیا ہے وہ تھا تھوڑا سا چوڑا ہے لیکن میں نے فرنٹ پٹی اور بین پھو میں نے کیا رکھا ہوگا اب آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ کف کے اوپر میں نے کٹنگ کیا ہوئے ہیں اور بین کے اوپر میں نے اوپر والی سیڈ سے کٹنگ کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو میں نے پیٹرم بنایا اس کا ہاف میں نے رکھ کے پٹی اور بین پھو میں نے کٹنگ کیا ہوئے ہیں مارکنگ کر کے اور جو فل پیٹرم ہے وہ کف کے اوپر میں نے کٹنگ کیا ہوئے ہیں اب کسی بکرم کا ڈبل آپ کر کے تو اس کو آپ پیٹرم بنا سکتے ہیں اس طرح سے جس طرح میں میں نے بنایا ہوئے ہیں تو تھوڑی سی محنت ہے دوستو پر زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن ڈیزائن بڑا خوبصورت بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے اس بکرم کو یہ ہماری سامنی پٹی ہے اس کی سامنی پکٹ نہیں ہے لیکن یہ پٹی بین اور کف کے اوپر ڈیزائن ہے اور سمپل سا ڈیزائن ہے خوبصورت ڈیزائن ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں بس ویڈیو مکمل دیکھنا تو یہ دیکھیں جہاں سے ہمارے کٹ لگے ہیں وہاں سے ہم نے تقریباً آدھے پیر کا کپڑا چھوڑ کے تو ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور تین کٹ لگا دینا ہے ساتھ ساتھ بکرم کے تو ہم نے بڑے آرام سے بڑے احتیار سے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے تو مین صفائی اور مین ڈیزائن کی خوبصورتی یہ ہی ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کیا جائے کپڑے کو باہر کی طرف نظر نہ آئے تو اس طریقے سے آپ نے تین کٹ لگانے ہیں جب تو اس کے بعد جب فولڈ کریں گے تو آرام سے وہ کپڑا اپنے جگہ پر بیٹھ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے یہ والے جمع نشان لگا رہا ہوں کداروں کے اوپر تو یہ آپ نے لازمی لگانے ہیں اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو انشاء اللہ بار میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشان لگانے کا تو یہ دیکھیں ہم نے تقریباً تمام جو گلائیاں ہیں تمام گلائیاں کے اوپر ایک ہی طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کر کے تو اس کو خوانی کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو یہ فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ دوستوں کو جو بھی ڈیزائن میں بنا کر دکھاؤں تو تقریباً آسان ڈیزائن ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی بنانے کوشش کریں دوست ان کو بھی مسئلہ نہ بنے ایزی طریقے سے بنا لیں تو یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم پیسٹ کر لیتے ہیں بٹھا لیتے ہیں تو جو ہینڈ والے کنارے ہیں اس پہ بھی ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نشان کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم کنٹراس لگاتے ہیں تو اس کا کنارہ نظر آیا ہے کنارہ کہاں پہ یہ دیکھیں میں نے مکمل چار میں نے کٹ لگائے ہوئے تھے پٹی کے اوپر تو چاروں طرف سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہوا ہے اور یہ میں نے نشان بھی لگایا ہوا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بس اتنا سا کام پٹی کے اوپر ہے اور بینڈ کے اوپر صرف دو کٹ ہیں اور یہ دو ہم نے پیس کٹنگ کی ہوئے تھے ان کو دیکھو میں نے گلیک کنٹراس چوائس کیا ہے اس کے اوپر تو یہ والا جو دیکھیں آپ گلائے والے سیٹ سے بھی اس کو آپ نے فولڈ کر لینا اور مکمل طور پر بٹھانا نہیں ہے یہ میں فولڈ کر رہا ہوں صرف نشان لگانے کے لیے صرف نشان لگانے کے لیے فولڈ کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے آپ نے صرف نشان لگانے کے لیے صدی سیٹ سے بھی فولڈ کر لینا اور گلائے والے سیٹ سے بھی فولڈ کر لینا تقریباً اس کو نشان لگا لینا تمام جو ٹکڑیاں گلائیاں ہم نے کٹنگ کی ہوئی تھی سب کو میں نے بلیک میں پیسٹ کر رہا ہے تو اس کو نشان بھی لگا لینا تو آگے ایک چھوٹا سا کام اور ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا آپ نے فولڈ کرنا ہے ایسے اور اس کو ایک ٹکڑی بنا لینا ہے ڈبل تیہ لگا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تیہ لگا کے یہ کٹنگ کر لینا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے جہاں جہاں پہ ہماری گلائیاں ہیں وہاں پہ ہم نے ایک ایک یہ ٹکڑی لگانی ہے تو یہ دیکھیں نشان جو میں نے لگایا ہوئے تھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پٹی کا بھی جو نشان لگایا ہوئا تھا اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب لگانے میں آسانی ہو رہی ہے مشکل نہیں ہو رہی تو ہمارے کنارے نظر آ رہے ہیں کہاں کہاں پہ ہمارا کنارہ ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جب لگانی ہے تو یہ سینٹر کر لینا ہے آپ نے جو گلائیوں کا سینٹر کر کے وہاں پہ آپ نے یہ جو ہم نے یہ ٹکڑی بنائی ہوئی تھی یہ ہم نے اس کی نوک کو جسٹ کر کے تو نوک ایک لیول کی رکھنی ہے زیادہ بڑی نہ ہو بس مناسب نظر آنے چاہیے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں آپ کنارے کسے ہی لگا لیں تو تمام جو ہم نے اس کو کٹ کی ہوئے ہیں کف پہ اور بین پہ تو اس طریقے سے ہم نے یہ لگانی ہے نشان ہمارے پہلے سے لگے ہوئے ہمیں مشکل نہیں ہو رہی بڑے ایزی طریقے سے ہم اس کو لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ والا کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ تھوڑا سا وار سے آپ ویڈیو دیکھا کریں آپ اس کی طلا کیا کریں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بڑے سانے سے سمجھ میں آسکتا ہے یہ ایزیان تو آپ بڑا بھی سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے یہ بھی لگا لی ہوئے تو یہ طریقہ کار ہے ہمارا اور چھوڑا سا کام ٹکڑیوں کے بعد ایک اور ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے یہ والا جو ملٹی سائٹ پر جو دبا ہے وہ ہم نے پیر پیر کا کٹنگ کر لینا اس طریقے سے یہ دیکھیں اور لاسٹ والا جہاں ہمارا کام ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیر پیر کی نشان لگا لینا ہے جو ہم نے ہاتھ کی مندل سے چاپا کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ مشین کے ساتھ ہم ویسے بھی نہیں کرتے تو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا ہے جہاں جہاں پر صرف بلیک ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں مکمل نہیں جہاں پر صرف بلیک ہم نے یہ کٹ کی ہوئے ہیں بلیک پیس لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے چاپا کرنا ہے وہ بھی ریڈ کلڑ کا جیسے جس کلڑ کا ہماری ٹکڑی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کلڑ کا میں نے داگہ کر لیا ہوا ہے تو یہ چاپے کا طریقہ کار میں تقریباً کافی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں میں تو سیم وہی طریقہ ہے اور صرف بلیک بلیک کے اوپر ہم نے یہ چاپا کرنا ہے اور میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کتنا پیرا لگ رہا ہے تو تقریباً اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام صرف میٹل بیٹس ہے وہ لگا کے آپ کو دکھا دوں گا تو دیزائن مکمل ہو جانا ہے انشاءاللہ تو جتنا ٹائپ لگ رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ بھی تقریباً تقریباً اگر زیادہ بھی آپ لگا لیں تو پندرہ منٹ کا یہ دیزائن ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جہاں جہاں پر بلیک یہ پیس لگا ہے ہم نے چاپا کا لیا ہوا ہے تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں چاپا اور ٹکڑی اور یہ ڈیزائن تو یہ ریڈکل اور کی جو نوک ہے یہاں پر ہم نے میٹل بیٹس لگانے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں جہاں پر یہ لگی ہوئی ہے ریڈکل اور کی ٹکڑی تو یہاں پر ہم نے میٹل بیٹس لگانے ہیں تو ڈیزائن کی لک نکلانی ہے انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں تو یہ والا طریقہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے اور یہ مل بھی جاتے ہیں جہاں سے ہم ٹیلرز کا کوئی بھی سمال لینے جائیں تو یہ میٹل بیٹس بھی مل جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے جہاں جہاں پر ہم نے یہ پیس لگایا ہوا ہے کنٹراز اور یہ ٹکڑی تو آپ نے تمام جگہ پر یہ میٹل بیٹس لگانے ہیں مشکل نہیں یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہوا ہے تو ڈیزائن کتنا پیارا بن کے نکلے ہوئے دوستوں امید کرتا ہوں یہ والا ڈیزائن بھی آپ کو ہمیشہ کتنا پسند آیا ہوگا تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کر دینا سبسکر کر دینا اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دینا اس طرح کے پیارا پیارا ڈیزائن آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تو دوستوں اس کے ساتھ تمہارا ڈیزائن مکمل ہوتا ہے اپنے پیاروں کا خیار رکھنا دوستوں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ